پٹیائی سے الگ ہونے والے لوٹے جہاں بھی جائیں گے زلیل و خوار ہی ہوں گے مشہور اینگر پرسن شازیہ زشان کے شو میں پھر دو ساشی قوان ان کے سخت سوالات کے جوابات نہ دے سکی اور چونکے چنانچہ کرنے لگی اس پر شازیہ زشان نے ان کی خود کلاس لگا دی آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں نئی پارٹی اس تحقام پاکستان پارٹی کیا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سیاست میں بھی کوئی اس تحقام آئے گا یہاں مسئلہ میری ذات کا نہیں ہے نا یہاں مسئلہ میری کاز کا ہے اور کاز میری جو ہے وہ ووٹ کی سیاست سے جڑی ہے وہ پاکستان کی بہتری ترقی خوشالی اور پاکستان کو بدلنے کی جدوجہد کے ساتھ میں ہی سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کے نظام کو بدلنے اس خواب کی تعبیر کے لیے اگر مجھے راستے بدلنے پڑے ہیں جب سب آپ کی نیت پر شک نہیں کسی کو کسی کی نیت پر شک نہیں ہونا چاہیے آپ ایسا ہی موٹیو لے کے آپ نے تحریک انصاف بھی جوائن کی تھی میں آپ پاکستان پاکستان بدلنا ہے سن لی نا سنیں سنیں رول آف لاؤ میری سیاست پاکستان ہے ہاں میں وہی سوال کر رہی ہوں میں وہی سوال کر رہی ہوں آپ پاکستان کو بدلنے کے لیے پاکستان کے سسٹم کو بدلنے کے لیے رول آف لاؤ کی یقین دہانی کے لیے کہ ملک میں رول آف لاؤ ہونا چاہیے اسی ایجنڈے کو لے کر آپ نے پاکستان تحریک انصاف بھی جوائن کی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نئی پارٹی میں آپ گئی ہیں یہ اسی پارٹی کے لوگ ہیں سو کے قریب لوگ ایم این اے ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز یہ تو اس تحقام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں اور پھر علیم خان صاحب جانگیر ترین صاحب آن چودری صاحب اور اس دن جو تحریک انصاف کے چھوڑے ہوئے لوگ جو اس دن وہاں پر آئے لوگ تو وہی ہیں پھر انہی لوگوں کے ساتھ یہ تبدیلی کیسے آئے گی یہی لوگ تو تحریک انصاف میں تھے جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا فالور آتا ہے تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے ان سب چیزوں کو اچیو نہ کر پانا یا یہ چیزیں اگر آپ اچیو یہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائے سنے نا آپ میری بات سنے نا پہلے آپ سنے پہلے میری بات سنے پھر میں آپ کی بات سنے دیکھیں ری فارمز جو ہوتی ہیں وہ ٹیم ورک سے آتی ہیں ری فارمز جو ہوتی ہیں ایک چین اف کمانڈ سے آتی ہیں آپ سنے نا صرف آپ سنانے کے عادی ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں چینج کاسی آسکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے چھوڑ دیں میرا سفر آپ نے گنوایا میرا آپ نے سفر گنوایا نا تو آپ مجھے چھوڑ دیں آپ پوچھیں عمران اسماعیل کو کہ تم نے تو 96 سے جوائن کی تھی پی ٹی آئی تم کیوں چھوڑ کے گئے ہو علی زیادی سے پوچھیں میں اس پر بات کرتی ہوں میں اس پر بات کرتی ہوں یہ لوگ پاکستان کو بدلنے کے لیے عمران خان کے ساتھ تو پاکستان کو بدلنے کا نعرہ حالات کو بدلنے کے لیے لیتے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے جو پاکستان کو بدلنے کا نعرہ تھا نیا پاکستان بنانے کا نعرہ تھا تو اس کی رکاوٹ صرف ایک ہی شخص تھا ایک ہی شخصیت تھی وہ پارٹی چیئرمن تھا بشرا بی بی کا نام لینا چاہ رہی ہیں آپ تو نام لے کے بات کریں آپ پہلیاں کون بوجھے یہاں پر آپ کو نہیں پتا آپ اپنا دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ کہ خان صاحب جو فیصلے کرتے تھے وہ خاتون جو ہے ہر فیصلے کو بول ڈوز کرنے سپر سیڈ کرنے ریورس کرنے اور نہ میں حکومت میں تھی نہ میں منسٹر تھی نہ میں ریزرف سیڈ پہ تھی ان کا ثانی کوئی نہیں تھا نہ میں کبینہ کے فیصلوں میں بیٹھتی تھی یہ تو آپ بہتر بتا سکتی ہے نا کہ کیا بشرا بی بی واقعی جو پارٹی کے فیصلے ہوتے تھے حکومتی فیصلے ہوتے تھے ان پر اثر انداز ہوتی تھی دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جتنے لوگ پی ٹی آئیس سے ڈیسوسیٹ ہوئے ہیں وہ اکثریت ساری بشرا بی بی کے وکٹمز ہیں جب آپ لوگ حکومت میں تھے آپ لوگ بہت زیادہ دفاع کرتے تھے بشرا بی بی کا جات زمان ہو کے خان صاحب تک پہنچایا جاتا تھا تاکہ وہ کنسینسیز نیریٹیب وہ لگے ڈاکس آئیبا آپ اس کے پیچھے ہائی شیک ہی ہوتی تھی ڈاکس آئیبا جب آپ لوگ حکومت میں تھے آپ لوگ خاتونے اول کا بشرا بی بی کا بڑا دفاع کرتے تھے جب آپ وزیر اطلاع تھی آپوزیشن میں مریم نواز جب تنقید کرتی تھی اور لوگ تنقید کرتے تھے آپ فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلتی تھی بڑا دو ٹوک جواب دیتی تھی بڑا بھرپور طریقے سے ڈیفینڈ کیا ہوئے آپ نے بشرا بی بی کو بالکل دیتی تھی بلکل دیتی تھی کیونکہ جب تک خان صاحب اور بشرا بی بی کا ٹارگٹ جو تھا وہ ہمارے سیاسی حریف تھے سیاسی بیانیے کے طے سیاسی میدان میں سیاسی مرچے پر کھڑے ہو کے ہر سیاسی مخالف کا ہم نے موہ توڑ مقابلہ کیا جواب دیا لیکن جب وہ بیانیہ بدل گیا جب وہاں ٹارگٹ جو ہے چینج ہو گیا اور جب اس بیانیے کے اندر افاجہ پاکستان اور آپ کی قومی سلامتی کے اداروں پہ چورتہ کی دیلہ ساری شروع ہی یہ ٹارگٹ تو یہ ٹارگٹ تو پارٹی چیئرمن کی جو حلف برداری کا دن تھا یہ تو تب ہی شروع ہو گیا تھا آن چودری اس کے بہت بڑے وکتم ہے جانگیر ترین اس کے بہت بڑے وکتم ہے اس کے بعد آپ کو وزارتیں ملی جب وہ وکتم بنے تب وہ کسی کو نظر نہیں آیا تھا جو زیادیا آن چودری کے ساتھ ہوئی بقول ان کے یہ جانگیر ترین کے ساتھ ہوئی اس کے بعد آپ لوگوں کو منسپیاں ملی آج بھی آپ یہ بات مانتی ہیں کہ تحریک انصاف کا اگر آج بھی ووٹ زندہ ہے تو وہ پارٹی چیئرمن کی وجہ سے ہی ہے بھلی آپ اس تحقام پاکستان پارٹی بنا لیں یا بیسیوں اور پارٹیاں بے لے آئیں وہ ووٹ ٹوٹنے والا نہیں ہے یا نو مہی کے بعد آپ سمجھتے ہیں حالات بدل گئے ہیں پی ٹی آئی نو مہی والے جو واقعات ہیں تو ہمیں دکھ نہیں ہے کہ وہ عمران خان جو جسے ہم اپنا مسیحہ اور ایک کا اس ملکہ سب سے بڑا دکس اگر میں کار چیز بتائیے تھا تحریک انصاف کو چھوڑ کر اس تحقام پاکستان پارٹی جوئن کرنے والے چند بڑے نام ان میں سے رات کو ایک بڑے نام سے میری بات ہوئی جو تحریک انصاف کے چیئرمن کی بھی بڑے قریب رہے ہیں ان سے میں نے پوچھا سوال کیا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ آپ تو آپ لوگوں کا ایک نظریہ تھا تو یہ فیصلہ کیوں کیا تو کیوں آپ لوگوں نے اب اس تحقام پاکستان پارٹی جوئن کر لی ان کا جواب تھا کہ نی 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 ہم نے تو میں نے تو کوئی پارٹی جوئن نہیں کی میں تو نہیں کر رہا پارٹی تو میں نے کہا آپ کیا کرنے گئے تھے پھر وہاں پر کہتے بس ایسی کھانا کھانے کیا تھا وہاں پر تو اور ذرائع کے مطابق اور بھی بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے نام جوزن پریشان بیٹھے تھے چیدہ چیدہ نام بڑا کیمرو نے زوم ان کر کے بڑا دکھایا وہ لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی فیس سیوئن کر کے واپس کسی طریقے سے اس پارٹی میں چلے جائیں اور یہاں سے جو ہے نام نکلنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے پاس بھی کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ لوگ مجبوری سے لائے گئے بٹھائے گئے کسی پریشر کی وجہ سے ہے کیونکہ اس دن ہم نے دیکھا جس پریشانی میں دو چار لوگوں کو ہم نے کیمرے میں دیکھا کوئی آنکھیں چھپائے بیٹھا تھا کوئی سر پکڑ کے بیٹھا تھا کوئی سر جھکائے بیٹھا تھا تو اتنی پریشانی کیوں ہوتی پھر ان لوگوں کو میں صرف ایک بات کہہ سکتی ہوں کہ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے اندر نہ کسی کو زبردستی لائیا گیا نہ کسی کو کسی پریشر کے طرح شامل کرایا گیا